سلمان خان ہوسٹیٹ شو بیگ بوس 18 کا پریمیر 6 اکٹوبر کو ہونا ہے لیکن اس سے پہلے ایک شوکنگ نیوز ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں جی ہاں کیا ہے وہ خبر تو آپ کو اس کے لیے پورا ویڈیو دیکھنا ہوگا تو چلیے وہ خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں سلمان خان ہوسٹیٹ ریالیٹی ٹی وی شو بیگ بوس 18 کا پریمیر صرف ماہ دن بار شروع ہوگا بیگ بوس OTT 3 میں بریک لینے کے بعد اب ایک بار پھر سلمان خان ہوسٹ کے طور پر واپسی کر رہے ہیں اور پرومو ویڈیو سے صاف ہو چکا ہے کہ میکرسی اس بار کافی کچھ نیا لے کر آ رہے ہیں ٹی وی کے سب سے بڑے بیوادیت ریالیٹی شو میں اس بار ٹکنیک کا جم کر استعمال ہوا ہے جیسا کہ ہم پرومو میں بھی دیکھ چکے ہیں لیکن شوشل میڈیا پر اڑتی اڑتی خبر ہے کہ اس بار میکرس نے ایک بہت اہم چیز کو سیزن 18 میں ہٹا بھی دیا ہے اب یہ خبر کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے یہ ہمیں بیگ بوس جب سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہی پتا چل پائے گی چیہاں ہم بات کر رہے ہیں شو کی لائف فیڈ کے بارے میں بیگ بوس سے جڑی خبریں ساجہ کرنے والے OTT پلیٹ فارم بیگ بوس خبری نے اپنی ایک شوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا ہے کہ اس سیزن میں میکرس لائف فیڈ ہٹا سکتے ہیں معلوم ہو کہ پچھلے سیزن میں لائف فیڈ کی وجہ سے میکرس کو کافی مشکلیں فیض کرنی پڑی تھی کیونکہ تھپڑ خاند جیسی گھٹناوں نے گھٹناوں کے وقت کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لائف فیڈ جان بجھ کر بند کر دی جاتی ہے اور پھر فینس بائسٹ ہونے پر آروپ لگا دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس معاملے میں اپنے سب کی الگ الگ مت ہے یا اپنے اپنے سب کی الگ رائے ہیں بیگ بوس کے لائف فیڈ ان کے لئے بہت ہیلپ فول ہوتی ہے جو اپنے فیوریٹ سیلیبرٹی کو کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایسے میں بیگ بوس ہاؤس کے اندر موجود سیلیبرٹیز کے گھر والوں اور کٹر سپورٹرز کو ہر گھٹنا لائف دیکھنے کو مل جاتی ہے لائف فیڈ ہٹانے کو لے کر آئی جانکاری کے بارے میں خبری کی پوسٹ پر ایک شوشل میڈیا یوزر نے کیا لکھا ہے تو چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں میں نے پہلے کبھی بھی لائف فیڈ نہیں دیکھی ہے اور اگر یہاں سچ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہی فیصلہ صحیح ہے کیونکہ تب ٹویسٹ، ایوکشن، ٹاس کے بارے میں اپیسوڈ سے پہلے سپوائلر نہیں آئے گا ایک فین نے یہ بھی لکھا ہے اگر ایسا ہوا تو شو اور بھی زیادہ انٹریسٹنگ ہو جائے گا یا پھر یہ اڑتی اڑتی ہے خبر ہے کہ شو کو ٹی آر پی زیادہ ملے ایک فینس نے یہ لکھا کہ بہت دکھا دے کیونکہ جب مرجی تب بیٹھ کر لائف فیڈ دیکھنا اچھا لگتا تھا بات بگ بوسے ٹین کی کرے تو اس کی پنچ لائن ٹائم کا ٹانڈو رکھی گئی ہے پرومو ویڈیو میں سلمان خان نے بتایا ہے کہ اس بار بگ بوس گھر والوں کا بھوشی دیکھیں گے لیکن اس بات سے اصل میں میکرز کا کیا کہنا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا تو پہلا ایپیسوڈ ریلیج ہونے کے بعد ہی ساف ہوگا تو دوستو یہاں پر لائف فیڈ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنے رائے ہمیں کمنٹس بوکس میں شیئر کر سکتے ہیں یہ آپ کا اپنا پرسنل پوائنٹ ہوگا اور اگر ویڈیوز تھوڑی سے بھی اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کریں اور ہم آپ کے لئے ایسے ہی بگ بوس سے سمدد اپڈیٹ لے کر آتے رہیں گے ہمارے چینل میں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ بگ بوس آنے والا ہے بات بگ بوس ایٹین کی کریں تو اس سیزن کے شروع آج 6 اکٹوبر سے ہوگی اور اس کا پہلا پرومو ویڈیو جو آلریڈی ریلیس کیا جا چکا ہے بگ بوس ہاؤس میں اس بار کیا نئی چیزیں ہوں گی کھیل کے نیوم کیا بدلاؤ کیے جائیں گے اور باقی کون سے سیلیبریٹی ہوں گے جو اس بار شوکہ ہی سپنیں گے ایسے تمام سوال ہیں جن کے جواب ابھی بھی ملنا باقی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آلریڈی ساف ہو چکی ہیں جیسے بگ بوس ایٹین کے ہوسٹنگ میں بھائی جان کا ہونا پکا ہے اور اس سیزن میں آپ کو اچھی لگی ہو تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے اگر کوئی بھی جانکاری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر اور چینل سبسکرائب کریں اور بگ بوس سے سمبندید کوئی بھی اپڈیٹ اگر آپ کو پانی ہو تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ہمارے چینل پر بگ بوس سے سمبندید ویڈیو بناتے رہتے ہیں اور بھی دوسرے ویڈیو بناتے ہیں ریاکشن ویڈیوز